پشاور کی پولیس لائن مسجد میں دھماکے کی محرکات وزیراعظم شہباز شریف آج پشاور میں اپکس کمیٹی جلاس کی صدارت کریں گے ان صداد دہشتگردی سمیت سی ٹی ڈی اور پولیس کی اپگریڈیشن پر بھی تبادلہ خیال ہوگا اہم قومی چیلنجز پر تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا میشن وزیراعظم کا ساتھ پروری کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ عمران خان سمیت تمام سیاسی راہنماوں کو دعوت ایمکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں بڑی تبدیلیاں نصرین جلیل مصطفیٰ کمال فاروق ستار سینئر ڈیپیٹی کنوینر ہوں کے انیس قائم خانی کو ڈیپیٹی کنوینر بنانے کا فیصلہ کیا گیا پاسپورٹ پرنٹنگ شدید دباؤ کا شکار درخواستوں کی تعداد میں کئی گناہ اضافے کے باعث پاسپورٹ ڈیلیوری کا وقت بڑھا دیا گیا نارمل پاسپورٹ دس کی بجائے اکیس روز میں ملے گا ریلوی انتظامیہ کے دعووں کے برقس ٹرینز کا شیڈیول معمول پر نہ آ سکا دھن کے باعث لاہور آنے والی ٹرینز تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا خواتین اور بچیوں پر تعلیم اور ملازمت کے دروازے بند کیوں کیے امریکہ نے افغان طالبان اور ان کے اہل خانہ پر نئی پابندیاں لگا دی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا پابندیوں کے شکار افراد کا نام بتانے سے گریز اسرائیل کے خلاف بیانات الہان عمر امور خارجہ کمیٹی کی رکنیہ سے فارق الہان عمر نے دو ہزار انیس میں ایک ٹویٹ کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ امریکی سیاست میں جو بھی اسرائیل کی حمایت کرتا ہے وہ اصولوں کی بجائے پیسو کے لیے کرتا ہے اور امریکہ کی فضائی حدود میں ایک مشتبہ چینی غبارہ داخل پینٹاگون نے نگرانی شروع کر دی موسیقی